اسلام علیکم لوگوں کا ایک بڑا کومن سوال ہوتا ہے کہ پروسٹیٹ آرڈری امبلالیشن کیسے کی جاتی ہے اور اس کے کیا فائدہ ہوتے ہیں پروسٹیٹ آرڈری امبلالیشن جو ہے ایک ایسا پروسیجر ہے جو بغیر سرجری کے ہے بغیر بے ہوشی کے ہے یہ ان مریضوں کے لیے بہت اچھا ہے جن کی عمریں جو ہیں ستر سال پینس سٹھ سال سے اوپر ہوں اور اسی سال کے ہوں وہ مریضوں کے لیے جو انسیزے فٹنس کے لیے جو ہے وہ کلیر نہیں ہیں ان کی فٹنس ہے یہ جنرل انسیزے فٹنس نہیں ہو سکتی جو وہ پیشنٹ جن کو جو ہائی رسک پیشنٹ ہیں جن کو آہ کارڈک ایشوز ہیں جن کے لیے آہ کوئی بھی سرجری جو ہے وہ ممکن نہ ہو تو ان پیشنٹ کے لیے یہ ایک one of the best procedures ہوتا ہے اب اس procedures کے ان اس کے اندر کیا فائدہ ہوتے ہیں فائدہ میں فائدہ کے اندر نمبر ون ایک منیمل انویسٹی procedures ہے یعنی اس پہ کوئی سرجری نہیں ہے یہ خون کی شریعان یعنی ہاتھ کے ذریعی آپ کی جو آہ پیروں کے پاس گروئن کے پاس سے وہاں سے ایک آہ کیتھر لیا کے اور پھر اس کے انجیو گرافی کی جاتی ہے اس کے اندر یہ ڈے کے پاسیجر ہے یعنی پیشنٹ آتا ہے پسیجر ہوتا ہے اور چھے گھنڈے کے اندر پیشنٹ ہوتا ہے واپس ہم نے خرچ رہ جاتا ہے اس کے اس پروسیجر کے اندر آہ سیکچول جو میں مردان کی کی جو جو نفسانات ہے جو سرجری میں ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے اس کے اندر اس کے اندر کوئی بھی فولیس کی اکتی طرح نہیں جا رہا جاتا ہے اس کے اندر کہ جس طرح کے ٹرپ کے اندر ایک فولیس کتیر جا رہا جاتا ہے پروسیجر کے بعد اس میں نہیں جا رہتا ہے اس میں آپ نے پروسیجر ہو گیا بتاؤت کتیر اور ایون دو وہ پیشنٹ جو کتیر کے ساتھ بھی آتے ہیں ان کا ہم کتیر ایک مہینے کے بعد نکلوا کیوں اور مسلم کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ٹرائی کریں تاکہ اور بتاؤت کتیر لائف پہ چلے جائیں تو اس کے اندر یہ فائدے ہیں اس کے اندر اور اس کی جو رسپانس ایک مہینے کے اندر اس کا رسپانس آتا ہے اس کے اندر جو سجری کے اندر جوتا ہے جو سیمن کی جو سیمن جوتا ہے باہر نہیں جاتا اس پرمس بلکہ وہ سارے ریٹو گریڈ ایڈوکیلیشن ہوتی ہے وہ نہیں ہوتا اس کے اندر تو اس کے ملٹیپل فائدیں ہیں اسی دی دنیا کے اندر یہ مقبول ترین پروسیجر چلچ ہو رہا ہے جو بتاؤٹ سجری ڈیولپ ہو رہا ہے ہمارے یوٹیوب کو سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن ملیں کہ پروسٹیٹ کا جو ایک حل ہے بتاؤڈ سجری وہ پروسٹیٹ آٹی امبرادشن ہے شکریہ موسیقی